بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جس طرح انسانوں کی تقدیر اور قسمت ہوتی ہے اسی طرح شہروں کی بھی تقدیر اور قسمت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے سب بچے برابر ضرور ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کچھ بچے کا معبوت ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ پورا گھر چلاتے ہیں اسی طرح پاکستان کا شہر کراچی سو روپے میں سے پینٹسٹھ روپے آمدنی کراچی دیتا ہے تو یہ ماں باپ کا وہ کماؤپوت بیٹا ہے یہ وہ معاشی شہرگ ہے کہ جس پر ہماری اکانومی کا پیہ چلتا ہے اس شہر کو اگر میں ایک دیئے کی مثال دوں تو یہ ایک ایسا دیئے جو خود تو جلتا ہے خود تو پانی میں ڈوبتا ہے لیکن اس نے دوسروں کو روشنی دینی ہے خود سمندر کے کنارے ہیں سلاب میں ڈوبا ہے لیکن اپنے اندر پنجاب بلوچستان پتھان اور سندھی کو اپنے اندر سموئے بیٹھا ہے کراچی کی یہی افادیت اور کراچی کا یہی نام کبھی سے کراچی کا گیا اور کبھی سے کرچی کرچی کا گیا آج سمندر کے کرانے ہونے کے باوجود دو بوند بارش زیادہ ہو جائے تو سلاب آ جاتا ہے کراچی کو ایک وہ سہاگن تھی یہ وہ روشنیوں کا شہر تھا یہ ایک نئی نویلی دنہن کی طرح تھا لیکن حقوق زوجیت تو سب ہی ادا کرتے رہے لیکن کسی نے اس کو سر کا سائن نہیں دیا کسی نے اس کی وارثیت کا دعویٰ نہیں کیا اسے لا وارث ہی بنا دیا گیا میں کراچی کے ان حالات پر اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں کراچی کی وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی آپ نے ان لوگوں کو سلاب کے پانی میں بیجری کے کھمبوں کے ساتھ وہ لوگ دیکھے ہوگی آپ نے لوگوں کے گھروں کا قیمتی فرنیچر تباہ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے امیر لوگوں کو غریب لوگوں کو سب کو یکجہ طور پر کراچی میں اس چھوٹی سی بارش تھی یہ بڑی تھوڑی بارش تھی تینتیس یا چونتیس کلومیٹر ملی میٹر بارش تھی اس بارش میں آپ نے لوگوں کو زلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہوگا ان کی قیمتی گاڑیاں موٹر سائیکل جس طرح تباہ و برباد ہوئے یہ کراچی صدا ایسا نہیں تھا پہلی جنگ عظیم کے وقت اس وقت بھی یہاں پر بجری موجود تھی کراچی میں جنگ عظیم کے وقت بھی بجری موجود تھی یہاں پر سنت تجارت تعلیم بندرگاہ ہوائی اڈاہ ہر قسم کی سخولت موجود تھی اس کے اتنے زیادہ پہلو ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے اس کے گوٹ کی بات کی جائے یا اس کی کالونی کی بات کریں اس کے موڑ کی بات کریں یا اس کے قسموں کی بات کریں اس کی کونسی ایسی بات آپ کو بتائی جائے جو شاید آپ کو نہ پتا ہو بیروزگاری، غربت، دہشت، ٹرافک، آبادی اور اس کے بعد ماحول کی آلودگی اس کے بعد دہشت کے بعد اگر آپ دیکھیں جب حالات بہتر ہوئے تو اس کے باوجود ابھی کبھی گٹر اور کبھی کچھرا اور اب سلاب یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کراچی نے ہمیشہ سے ہی بھگتے ہیں بے ہنگم طور پر آبادی بڑھتی نہیں کسی نے کنٹرول کرنے کی اس کو کوشش نہیں کی سیاسی اختلافات، کبھی سماجی اختلافات حالانکہ یہ وہ شہر تھا کہ یہاں پر فرقوں کی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی یہاں پر ہر فرقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ یہاں پر موجود تھے آپ یہاں پر تمام مذہب آپ کو نظر آئیں گے اس شہر میں اسی کی خوبصورتی کا نام اس وقت کراچی تھا کہ دنیا اس کو ایک روشنیوں کا شہر اسی لئے کہا کرتی تھی لوگ بڑے بڑے دور سے کراچی کی روشنیاں دیکھنے آیا کرتے تھے اب حالت تو یہ ہے کہ بجلی اور پانی دو بنیادی بہت بڑے مسئلوں نے پور لوگوں کو ایک فرسٹریشن کا شکار کر دی ہے لوگ ڈپریشن اور منٹل علنس کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بجلی ہے تو وہ آپ کے گھر میں نہیں آتی لیکن اگر باہر روڈ پر چلے جائیں تو باہر الیکٹرک کھمبوں میں ضرور وہاں آپ کو نظر آئے گی آپ ہاتھ لگائیں گے تو پھر محسوس بھی ہوگی جو ابھی پانی کے دنوں میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے لوگوں کے جس طرح ان کی آپ کو مل رہی ہیں باڈیز اسی طرح پانی کیا کر بات کریں تو آپ کے نلکے میں پانی نہیں آئے گا ٹینکر مافیا آپ کے گھر میں پانی نہیں آنے دے گا لیکن جب بارش ہوگی تو پانی کھل کر آپ کے گھر میں آئے گا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بارہ سال کی لگتار حکومت ہے اتنے عرصے میں قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے ممالک اس عرصے میں ریولوشن کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ بڑے فقر سے موجودہ حکومت کی اکثر دو سال کی کارکردگی کا سوال پوچھتے ہیں لیکن بارہ سال کی خودمختاری آزادی طاقت اور اختیار یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھیں اور ان کے پاس بھٹو صاحب بھی زندہ تھے لیکن حالت یہ تھی کہ پہلے اگر کبھی کبار فوج کو بلایا جاتا تھا اور آپ کو پتہ ہے فوج کو بلائیں تو پس پہ وضاحتیں دینی پڑتی تھی کہ کیوں بلایا گیا اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہ مسئلہ بہت بڑا تھا اب حالت یہ ہے کہ سلاب آ جائے تو فوج بجلی کے مسئلے ہو تو فوج اگر دہشت کو کنٹرول کرنا ہو تو فوج ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہو تو فوج آج اگر آپ اس کراچی میں سے رینجرز کو نکال دیں تو یہاں پر لٹلی یقین کریں جنگل کا قانون ہے یہ دن دناتے لٹ بردار یہ بدماش آپ کو نظر آئیں گے دہشت پھیلاتے ہوئے اور جہاں قانون کی بات کریں تو وہ آپ کو صرف سی ایم ہاؤس کے ایک ارد گرد ہی نظر آئے گا یا کسی کا کوئی بڑا پروٹوکول ہو تو آپ کو اور سڑکوں پر اس دن چاکو چوبند پولیس کے دستے نظر آئیں گے کیونکہ وی آئی پی مومنٹ ہو رہی ہے پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا لوگوں کی املاک کا نقصان پریشانی الگ اور یہاں پر اسی شہر میں عاصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ انتہائی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف جہاں دل خون کے آنسو کراچی کے لوگوں کے لیے روتا ہے اپنے کراچی کے دوستوں کی جب آپ بات سنیں ان کے مسائل دیکھیں اور جس فرسٹریشن سے بجری نہ آنے کی وجہ سے اور سارا سارا دن وہ عذیت کا شکار ہوتے ہیں اور یہ معاملہ کبھی وفاق اور کبھی صوبوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے اس وقت یہ لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور ایک طرف ہم لوگ ان عام لوگوں کی پریشانی پر پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ان سب لوگوں نے کراچی پر دعوات جتایا ہے ان سب لوگوں نے کہا ہے کراچی میرا ہے کراچی پاکستان کا فانائنشل کیاپٹل ہے مسئلہ پانی یہ وہ شہر جو ستر 65 سے ستر فیصد پاکستان کا ریویو پاکستان کا فانائنشل پانی نہیں ہے لیکن در حقیقت کراچی اصل میں کسی کا بھی نہیں اگر کراچی کسی کا ہوتا تو ستر برسوں میں جو حال کراچی کا کیا گیا وہ نہ ہوتا یہ شہر کسی صورت میں بھی پیرس سے ٹوکیو سے نیو جارک سے یا سیڈنی میلون سے کم نہیں لیکن جو حالت اس کی انہوں نے کی اس شہر کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا دس سال قرآنی فوٹو اگر آپ لیبیا کی دیکھیں آپ عراق کے شہروں کی دیکھیں تو وہاں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا لیکن یہاں کیا ہوا پچھلے بارہ سال میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے لانچیں بھر بھر کر یہ پیسہ لے جایا گیا کس طرح موڈلز لوٹ کے کھا گئیں کس طرح سونے کے تاج اور کرپشن سے لتھری ہوئی اس گرمنٹ نے جو سندھ میں بیٹھے ہوئے وہ لے گئے مال اور کراچی کو کر کے گنگال میرے ساتھ مصطفیٰ کمال موجود ہیں مصطفیٰ کمال کراچی کے میر رہ چکے ہیں ان کے دور میں کراچی کسی حد تک تمام ادوار سے بہت بہتر تھا اس لئے مصطفیٰ کمال صاحب اس پر بہترین نوشنی ڈالیں گی میرے ساتھ نے ملتا ہے ایک چھوٹی بریک کے بعد مصطفیٰ بھائی ابھی ریسنلی جو بارشیں ہوئی ہیں جن سے سلاب جیسی صورتحال بن گئی ہے کیا کراچی کا کوئی پرسانے حال کوئی والی وارث موجود ہے جی سلاب تو نہیں ہے 33 میلی میٹر بارش ہے ہوئی ہے بہت یلکی تھی بارش اس کا جو ہے وہ معذب معاشروں میں پتہ نہیں چلتا اس کا حال اس لئے ہے اور کہ یہاں پر بت کردار لوگ اس وقت جو ہے وہ مسلط ہیں ہم پر لوگوں نے غلط فیصلے کر لی ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس وقت شہر کے میئر ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ ان کا کریکٹر کوئی نہیں ہے ان کے دسیوں ان کے کیسے ہیں پوننچل گورنمنٹ یہاں سے تاثب کرتی ہے اور اس نے یہاں پر اس کا سارا کچھ نظام تباہ برباد کر دی ہے تاثب والے فیصلے کرتے ہیں وہ اس لئے آج اور پھر پی ٹی آئی جو جیتی ہے یہاں سے ان کا کوئی ہول نہیں ہے شہر ان کا کوئی کنسن نہیں ہے ان کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں اور انہوں نے کچھ بھی دو سالوں میں ان کے وزیراعظم صاحب نے یا ان کے فیل گورنمنٹ نے کچھ بھی یہاں پر کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے صرف لڑائی ہوئی ہے پوننچل گورنمنٹ اور فیل گورنمنٹ میں تو ان تینوں وجوہات جو گورنمنٹ ان پاور ہے رائیڈ نو سٹی کی پرونس کی اور فیل گورنمنٹ کی وہ تینوں اس وقت جو بھی اس وقت حالاتے کراچی کے تینوں ذمہ دار ہیں اچھا مصوی جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو آپ ناظم بھی تھے کراچی کے اس دور میں بہت سے ایسی جو ہم نے دیکھا کہ کام ہوئے ہیں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جن کی قابل تحسین ہے جن کی تعریف کی جائے تو آپ نے اس کو کیسے سنبھالا تھا اب لوگ کیوں نہیں سنبھال سکتے میں ناظم کیا کہ کردار کی باتیں ہم نے جب یہ شہر سمالا تھا تو ہم راتوں کو جاک کر اس شہر کی خدمت کرتے تھے ہم حرام پیسے نہیں کماتے تھے ہم رشوتیں نہیں لیتے تھے ہم نے پروپرٹیز نہیں بنائیں ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال رہتا تھا ہمیشہ اور ہم نے تمام ان ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر ہم نے اس کو برورکار لے کر آئے تھے تو جب جا کر شہر بنا تھا آج کے دور کے لوگ جو آج اس وقت ہمارے حکمران ہیں ان کو احسا رکھتا ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی ان کو کبھی مرنا نہیں ہے اور وہ کرپشن کر رہے ہیں وہ کھلی کرپشن کر رہے ہیں اور کرپشن کر کے جویں بلیم ایک دوسرے کو پر ڈال لیں یہ شہر آج بھی مینیج ہو سکتا ہے یہ شہر آج بھی دوبارہ مینٹین ہو سکتا ہے اور یہ شہر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے کردار والے لوگوں کی اچھا مصابہ ایک آخری سوال کروں گا آپ سے صرف یہ بتانے کہ کراچی میں وہ شہر کی روشنیاں وہ جو آپ بات کرتے کہ کردار کو اگر ہم سائٹ پر رکھے تو عملی طور پر کراچی کو دوبارہ ایک بار وہ اکنومک زون وہ محشت کی جو ہماری ایک رگ تھی وہ دوبارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے دیکھیں بتایا تو اس کو جائے گا نا کہ جو سننے والا ہو میں تو دس پاچار سالوں سے اس ساری باتیں بتا ہے ہر چیز کا ایک میکنیزم اس کی ایک سائنس ہے سولیڈ ویس مینیجن کیسے اٹھنا ہے کہاں جانا اس کی پوری سائنس سے نہ بتا چکا ہوں نالو کی صفائی جو ہے وہ بارشوں سے پہلے کی بارشوں کے دوران نالو کی صفائی نہیں کی جاتی ہے ڈی سلکنگ کیا جاتا ہے اس میں پہلے چار ہمارے دمانے میں چار مہینے پہلے سے نالو کی صفائی جو ہو جاتی ہے بارش کے سیزن کہانے سے پہلے سے کہ جب بارش ہو جاتی یہ پانی آجاتا ہے اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت آپ سے انتظار کر سکتے ہیں اگر وائز اس وقت کام تو کوئی بھی کیا جاتا ہے اسی طرح سے ووٹرین سیبریج ہے اسی طرح سے روڈ انفرسٹر چلے ہیں یہ تمام چیزوں کا یہ ایک الگ الگ سبجیکٹس ہیں ٹوپکس ہیں اور ان تمام چیزوں میں بہت بہت ڈیٹیل میں اپنی چیزیں بتا چکا ہوں کہ کیسے کیا چیزیں ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر اس میں نہیں ہے کہ جو لوگ اس وقت ہیلن آف افیر میں ہیں ان کا مقصد کام کرنا یا صحیح چیزیں سمجھنا نہیں ہے آج بھی وہ چاہیں تو ان کو ایسے نہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرتے ہیں ان کی پرائیلٹی نہیں ہے ان کی پرائیلٹی جو ہے اس کام پر پورے ہیں اور ان کی پرائیلٹی اس وقت جو پیسے کمانا اور وہ پیسے کمان رہے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا مختصر سی مصطفیٰ کمال صاحب سے بات ہو سکی ہمارے دوسرے گیسٹ لائن پر نہیں آسکے اس وقت اسے پروگرام کو میں شورٹ کرنا پڑا لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے ایک کردار کی بات کی کہ کردار والے لوگ اگر اقتدار میں آئیں تو پھر مسائل حل کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے دوسرا انہوں نے سجیشن دی انہوں نے کہا میں بتا چکا ہوں یہ ساری باتیں ان پر عمل کرنے کا وقت ہے دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر سیاسی اختلافات کو یا آپ کے سماجی اختلافات ہو یا آپ کے مذہبی اختلافات ان کو سائیڈ پر رکھ کر جب کسی شہر اور ملک کے لیے کام کیا جائے تو تب ہی سب لوگوں کی ڈائریکشن ایک طرف جاتی ہے اور آپ کو ترقی نظر آتی ہے ورنہ انسانوں کی تقدیر اور شہروں کی تقدیر میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ